بسم اللہ الرحمن الرحیم یاک نام دوئے یاک نسائین اسلام نکو رحمت اللہ وقت ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی زمگی اچھی گزری ہوگی آج ہے 20 نومبر سال ہے دو ازار پیس دن ہے جمعہ کا سب سے پہلے آپ سب کو جمعہ کی بہت بہت مبارک ہو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو اس دن نعمتیں بھرگتیں اور اپنی انگینن نعمتیں سمیٹریں کی تفیق اطاف فرمائیں بڑی خبر بڑا دماغہ کا مریہ نواز کے لیے بری خبر آگئی کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے خبر کیا ہے وہ خبر کی مکمت تفصیلات اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے سے پہلے اگر پڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چینل کے اوپرے نہیں یہ ویڈیو ہے یہ چینل اگر آپ کو اچھا لکتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر لیجے گا چینل سے پیوک کر لیجے گا اس سالے کی نفکیشن پہلے کو بڑھ دماغ لیجے گا خبر کچھ یوں ہے کہ نون لیگ پر پابندی کا اندیہ دے دیا گیا ہے اب نون لیگ پر بڑی پابندی لگ سکتی ہے کس نے نون لیگ کی پابندی کی بات کی اب ذرا بلادہ کیجئے گا تحریک انصاف کے سینئر رہنما بابر ایوان نے کہا ہے کہ نون لیگ پر پابندی لگ سکتی ہے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کردے ہوئے بابر ایوان کا کہنا ہے کہ مریع نواز کی جانب سے عکومت گرانے کی بات غیر آئینی ہے غیر آئینی طریقے سے عکومت گرانے کی باتیں معمولی نہیں ہیں یہ بات ان کی جماعت پر پابندی آئیت کر دیے جانے تک جا سکتی ہے دیکھیں جب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انہوں نے کچھ غیر آئینی باتیں کی تھی جن میں سے سب سے بڑی غیر آئینی بات یہ تھی کہ عمراء حان صاحب استفہ دے 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 کہ ٹھیک ہے بسورتے دیگر ہم ذریادر ماموس کا گراؤ کریں گے اور میرے جو ٹینڈا بردار فورس ہے یہ عمراء حان صاحب کو گرفتار کر لیں گی اور ذریادر کو گرفتار کر لیا جائے گا جو مریان وائش چیف صاحبہ ہیں وہ تقریروں میں آئے دن سیلیکٹر سیلیکٹر کا نارا لگاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم حکومت کو گراہ دیں گے دیکھیں ایک ایسی عورت جو کہ خود نااہل ہے جو کہ الیکشن کمیشن ہے جس کو نااہل قرار دیا ہے جب الیکشن کمیشن میں وہ ترخواست دینے کیلئے گئی تھی تو مجھے یاد ہے کہ وہاں پر جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ پانی کس طرح بچائیں گی تو بجائیں انہوں نے جواب دے لیں گے تو وہاں پر یہ ہو رہا تھا ان کے جو وقیل تھے اور جو ان کے ساتھ ایک پوری فوج تھی وہ ان کا جواب دے رہی تھی تو وہاں پر جو مریان وائش چیف صاحبہ ہیں وہ جواب بھی نہیں دے پا رہی تھی تو مریان وائش چیف صاحبہ کے لیے اور جو پارٹی ہے مسلم لیکن ان کے لیے یہ ایک بری خبر ہے کہ مریان وائش چیف کے بیانی کی وجہ سے اور مریان وائش چیف جو کھا رہی ہیں جو غیرہنی باتیں کھا رہی ہیں اس سے ان کی پارٹی کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے ایک غیرہنی بات یہ کھا رہی ہے کہ عمران صاحب کی قومت کو گرا دیں گی اور دوسری غیرہنی بات کہ تارکو جو ٹارک کیا جا رہا ہے جو پاکستان کی فوس پر ٹارک کیا جا رہا ہے اس کے اوپر ان کے اوپر بڑی پابندی لگ سکتی ہے پہلے نونلک کی پابندی کا جو باتیں دی وہ شہرشیر کی طرف سے آئی تھی اب سیلیٹر بابر ایوان کی طرف سے یہ تمام طرح باتیں چل کر آئی ہیں تمام طرح چیزیں وہ سمتے ہیں وہ وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں جب پپس پارٹی کی گورمنٹ تھی تو وہ وزیر قانون تھے تو آپ اس چیز سے اندازہ رہ سکتے ہیں کہ بابر ایوان جو ہے وہ قانون کو سمتے ہیں اور چوتھ چیز وہ سمتے ہیں اس کے تیر اور اس کے تناثر میں آئین کے اس تناثر میں انہوں نے یہ بات کہی ہے یہ بات میں وہ اپنے پاس سے نہیں کر آیا کہ مسلم لیگنون کے لیے یہ بری قبر ہے یا مسلم لیگنون کے اوپر پابندی لگ سکتی ہے یہ بات سینیٹر جو بابر ایوان ہے مشیر پالیمانی امور ہیں اور تمام طرح چیزیں وہ یہ بات کر رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ یاد رہے کہ مریہ نواز شریف نے کچھ روز قبل ایک جلسے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسٹیبیمنٹ سے بات ہو سکتی ہے لیکن پھر تحریک انساء کی جو قومت ہے اس کو گھر پہ جائے جائے مریہ نواز کے اس بیان پر قانونی مہرین اور تجزیہ کاروں کی جانت سے رد عمل دیتے ہوئے کہ مریہ نواز آئین کے خلاف بات کر رہی ہیں مریہ نواز شریف صاحبہ یہ کہتی ہے کہ ہم حکومت کو گرائیں گے اور فوج اپنا کردار ادا کرے اس کا ڈریکلی مطلب یہ بنتی ہے سوری بنتا ہے کہ میں باتا چاہتا ہوں کہ جو مریہ نواز شریف صاحبہ ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ جو پاکستان کی فوج ہے وہ مارشل لا لگائے جو پاکستان کی فوج ہے اگر جب بھی مارشل لا لگتا ہے تو مارشل لا لگانا آئین کو توڑنے کے مترادف ہوتا ہے جب آئین توڑا جاتا ہے تو یہ ایک گہر آئینی کام ہوتا ہے اور گہر آئینی کام کروانے کے لیے جو مریہ نواز شریف صاحبہ ہیں وہ فوج کو اپساہ رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم فوج سے بات کریں گے حضرت عمران صاحب سے بات نہیں کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران صاحب کا دھرمہ ہوا تھا تو عمران صاحب کے پاس یہ لوگ جاتے رہے ہیں عمران صاحب سے مذاکرات کرتے رہے ہیں عمران صاحب نے تمام تمذاکرات کیے تھے اور بات جو تھی وہ ٹیبل کے اوپرا ختم ہوئی تھی اور عمران صاحب وہ جو دھرمہ تھا وہ ایک ڈیفرنٹ طرح کا دھرمہ تھا وہ تمام طرح باتیں آپ سب کے آنکھوں کے سامنے لیکن اس دھرمہ میں اور اس دھرمہ میں یہ تو دھرمہ بھی نہیں ہے یہ ایک چھوٹی سی جنسی کرتی ہیں اور وہاں پر چار پانچ بڑے نعرے مار گار گار آ جاتی ہیں ان کو ابھی سیاست کی عدیب بیکہ نہیں پتا سیاست کی عدیب بیکہ اس شخص کو پتا ہوتا ہے جو شخص خود میند کر کے سیاست میں آیا ہو جو پیراشیوٹ کے ذریعے سیاست سے آتے ہیں جو پچی کے ذریعے جو موروسی سیاست کے ذریعے سیاست میں آتے ہیں وہ سیاست کو کیا وہ پاکستان کی عمام کو نہیں سمجھ سکتے میں مانتا ہوں کہ پاکستان میں بیرزگاری ہے میں مانتا ہوں کہ پاکستان میں تعلیم کا نظام خراب ہے میں مانتا ہوں کہ پاکستان میں law and order کی situation جو ہے وہ خراب ہیں میں مانتا ہوں کہ پاکستان کے ہر شعبے میں خامیاں پائی جاتی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمیرہ صاحب کے آنے کے وجہ سے یہ چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں ابھی بھی ان چیزوں میں کافی کچھ ٹھیک کرنا باقی ہے اثر میں مسئلہ یہ تھا کہ جو ہماری پچھلی گورنمنٹس تھی جتنے بھی ہمارے لوگ تھے جو کہ ہمارے حکمران تھے جنہوں نے پاکستان کے اوپر حکومتے کی انہوں نے صرف صرف یہ کیا کہ اپنا مال بنایا اور باہر چلیں گے اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان کے جو لوگ ہے جو غریب طبقہ ہے جو پیروزگار ہے جو تعلیم جس کی جو پاکستان میں شرح فانگی ہے اس کی اوپر انہوں نے غور نہیں کیا تو اس وجہ سے یہ ہوا کہ پاکستان کے کچھ لوگ جو تھے وہ تعلیم سے دوری کی وجہ سے وہ پیچھے رہے گے جب وہ پیچھے رہے گے اور وہ یہ لوگ یہی چاہتے تھے کہ یہ لوگ پیچھے رہ جائیں جب یہ لوگ پیچھے رہ جائیں گے تو پھر ہمارے کلاب بات نہیں کریں گے لیکن آہستہ آہستہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں شعور آنا شروع ہوا جب شعور آیا تو پھر لوگوں نے ان کو بگایا جب لوگوں نے ان کو بگایا عمران صاحب کو ووٹ دیا ووٹ اس وجہ سے دیا تھا کہ تبدیلی آئے گی تبدیلی انچہا لائے گی میں کبھی نامید نہیں ہوتا میں امید پر ہمیشہ قائم رہتا ہوں اور میں آپ کو ہر ویڈیو میں امید لازمی دلواتا ہوں اور دلانے کی کوشت کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ پیارے پاکستانیوں یہاں پر عمران صاحب ڈلیور نہیں کر پا رہے یا یہ نظاموں کو ڈلیور نہیں کرنے دے رہا تو اس کے یہ مراد ہمیں یہ نہیں کرنا جی کہ ہم دوبارہ ان لوگوں کو جن کو آئیں کا جن کو قانون کا اور جن کو یہ نہیں پتا کہ کون سی بات کرنی ہے کس طرح لوگوں کو ڈل کرنا ہے ان کو ہم دوبارہ اپنے اوپر مسئلت نہیں کروا سکتے حیر یہ تھی اب تک کی خبر اور یہ تھی ملیور نواز کے لئے بری خبر اگر مسلم لیک نون کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے جو ایسا اینکی ایم والی جمال کا ہوا تھا جو ایسا اتاہ حسین کا ہوا تھا تو پھر یہ لوگ کدھ جائیں گے یہ لوگ تو پھر رویں گے چلائیں گے اور کہیں گے کہ عمران صاحب ایک سانم جام پر حکمان ہے گہرانی باتیں نہ کریں گہرانی باتیں کریں گے تو آپ کے خلاف ایکشنوں کا ریاست اپنا ایکشن لے گی یہ میرے الفاظ نہیں ہے اکثر لوگ کہتا ہے سار آپ اپنے پاس اپاس یودکا دیتے اگر آپ عمران صاحب کی تقریبیں رکھا لیں پاکستان کا جو فوج ہے جنرل کمر باتان نے ان کا آتا کہ منتقیب حکومت کا ساتھ دیں گے منتقیب حکومت کا ساتھ دینے کا مطلب یہی ہے کہ جو غیرانی کام کرے گا جو ریڈ لائن کراس کرے گا اس کے علام ریاست اور حکومت اپنا ایکشن لے گی امید کرتا ہے ویڈیو اپسانداری جیو ویڈیو اپسانداری ساتھ انویٹ کو لائک کر دیجئے گا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ اگر نوٹکیشن میں لیکن بیٹر دبا لیجئے گا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی آپ کا یہ جو جمعہ ہے وہ اچھا ہم گزارے اپنے آس پاس پروس میں دیکھی گا کہ کوئی غریب ہے تو اس کی مدد کر دیجئے گا کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اس کے ساتھ شکر سے پیش رہیے گا اور اگر آپ کا کوئی بڑا ہے تو اس کی عزت کیجئے گا امید کرتا ہوں ویڈیو پسند ہی گی ویڈیو پسند ہی سورت میں ویڈیو کو لائک چینل سبسکرائب اللہ حافظ پاکستان نیندہ باپ پاکستان پوچھ پاکستان